اس وقت بھارت سے جو ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور تشویشنا خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں پی ایم موڈی کے کونوائی کو ایک بڑا سیکیورٹی لیپس کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے پرائم منسٹر نرندر موڈی جو کہ بٹھنڈا پنجاب جا رہے تھے اور اس دوران ان کی گاڑی اور ان کا کونوائی کوئی 20 منٹس تک 20 منٹس سے زیادہ وقت تک پنجاب فلائی اوور پر سٹک رہا ہے وہاں پر گاڑیاں کھڑی گئیں اور سب لوگ وہیں پر موجود تھے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اچانک سے وہاں پر ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع ہو گیا اور جو ہوم مینسٹر ہیں انہوں نے پنجاب سے انکوائری مانگ لیا اور ان سے انہوں نے پوچھ لیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے لیکن یہ اتنی چھوٹی سی بات اس لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ میں آپ سب ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھئے دنیا کے بڑے بڑے آپ جب پرسنیلٹیس کے قتل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جن کو مارا گیا جن پر حملہ کیا گیا وہ کئی ایک ایسے قتل ہیں کہ جو روڈ پر ہوئے اور اسی طریقے سے ہوئے یعنی ان پر حملہ کیا گیا مثلا ایک بڑی ہی نزدیک کی ہماری اپنی مثال پاکستان کی مثال لے لیجئے پاکستان میں محترمہ بنظیر بھٹو کو 2007 میں ابھی ان کی برسی گلی ہے وہ جب اپنا ایک جلسہ ٹین کر کے نکل کے جا رہی تھی تو ان کی گاڑی میں وہ جب ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے ایک موب کہ لیجئے یا ایک گیدرنگ سی کچھ لوگ جمع ہو گئے اور انہیں نے اچھ اچھے نارے لگانے شروع کر دی اور ان کی گاڑی پر ہاتھ مارنے شروع کر دی تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے مطلب میرے فینس ہیں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے میرے فالورز ہیں اور یہاں کے جو کارکون ہیں میری پارٹی کے تو یہ مجھ سے نارے لگا رہے ہیں تو مجھے اوپر نکل کے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا جواب دینا چاہیے مطلب انہوں نے اتنے زور زور سے وہاں پر ایک جگہ پر ایک ایسی لوگ جمع تھے جنہوں نے اتنے زور زور سے نارے لگائے اور ان کی گاڑی کو اتنی زور زور سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ان کی گاڑی کو تھپ تھپایا کہ ان کو باہر نکلنا پڑا ان کا جواب دینے کے لیے اور اسی وقت ان کے گولی چلی ہے اور وہ ان کی گردن میں آکر لگی تھی ایک تو یہ اور دوسرا اور پھر یہ بار میں جو سارا ہم سامنے آیا کہ وہ جو تھا جس نے مارا تھا وہ انہی میں موجود تھا وہیں پر اور یہ سارا پلان بنایا گیا ہوگا کہ لوگ وہاں پر جمعو یہ سب کچھ کریں اچھا اسی طریقے سے روڈ پر ہونے والا ایک اور قتل جو ہمیں آپ کو بتائی دیتی ہوں دنیا کا ایک بہت بڑا ہائی پروفائل جسے کہتے ہیں وہ قتل مانا جاتا ہے جو کہ جان ایف کینیڈی کا تھا جان ایف کینیڈی کو بھی وہ ایک ایون تھا جس میں وہ شریک ہو رہے تھے اور اپنی گاڑی میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی موجود تھی اور کئی اور لوگ میں موجود تھے اور گاڑی بہت آہستہ چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر پہلے سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو گولی مار کے جان سے مار دیا لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو ایک گولی نہیں لگی تھی جب آپ ان کی فلم دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ان کو گولی لگی ہے لیکن جب آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک نہیں دونے ہی تین نہیں بلکہ کئی ایک ایسے لوگ موجود تھے جو تیار تھے ان کو گولی مارنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے کہ اگر ایک کا نشانہ چونک جاتا تو دوسرے کا لگتا ہے دوسرے کا بھی چونک جاتا تو تیسرا چوتھا یعنی وہ وہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے اور وہ پہلے سے پری پلانٹ تھا سب کچھ بہت ہی خوفناک اور ہالناک وہ قتل تھا اور دنیا کا میرا خیال ہے کہ بہت سب سے بڑا مانا جاتا ہے اس لیے میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ جو روڈز پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹس اور اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی جو سکیورٹی ہوتی ہے ان پر کوئی اس طرح کا شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کہیں پر رکیں گے تو یہ کہیں پر رک جانا بیس منٹ کے لیے کھڑے ہو جانا وہاں پر یہ کسی پرائم منسٹر کا بغیر کسی اس کے یہ بہت بہت بڑا سکیورٹی لاب اور اس دوران وہ جو پورا کونوائی تھا جس میں پی ایم مودی موجود تھے اپنی گاڑی میں وہ ٹوینٹی منٹ سے زیادہ وقت تک کے لیے وہاں پر سٹک رہا اور اس کی مطلب پہلے سے اس کا کوئی خبر نہیں تھی اور اس کے کوئی ایسا سوچا نہیں جا رہا تھا کیسا ہوگا یہ بڑی خبر ہے دیکھئے ایک عرب پینتیس چالیس کروڑ عبادی کا وزیراعظم ایک عرب پینتیس چالیس کروڑ کا اور ایک بڑے ملک کا وزیراعظم اگر اس پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے ایر کرافٹ کے تھو جانا تھا یعنی پہلے انہوں نے بائی ایر جانا تھا لیکن پھر یہ پروگرام چینج ہوا اور روڈ سے جانے کا پلان بنا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکیورٹی لیپس ہے کہ جب کوئی کونوائی نکلتا ہے یعنی پاکستان اور بھالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سکیورٹی کے میریرمنٹس ہوتے ہیں جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ میرا حال ہے تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں کہ جب کوئی ایسی ہائی پروفائل پرسنالیٹی نکلتی ہے تو اس کا جو کونوائی ہوتا ہے اس کا جو روٹ لگتا ہے تو پھر وہ جب تک اپنی ریسٹینیشن پر پہنچ نہیں جاتا روٹ تب تک اس روٹ پر کوئی اور آنی سکتا اب مودی صاحب صرف تیس کلومیٹر دور ہے صرف تیس کلومیٹر دور ہے جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے اچانک ایک فلائی اوبر پر گاڑیاں رک جاتی ہیں سامنے اتجاج ہو رہا ہوتا ہے سامنے کچھ لوگ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں یعنی سکھ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک یا پچیس منٹ تک مودی صاحب کا وہاں پہ کافلہ رکا رہتا ہے اب اتنا بڑا سیکیورٹی لیپ کہ ملک کا وزیراعظم ہے ملک کا وزیراعظم ہے وہ موو کر رہا ہے اب راستے تو صاف ہونے چاہیے راستے تو صاف ہونے چاہیے